ہورر سٹوریز این ہنڈی میں آپ سب کی کا سواگت ہے دوستو اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جا کر ہماری دوسری کہانیاں ضرور دیکھیں اور سنیں ساتھی سا ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگوں کو ہمارا واتس اپ کا نمبر مل جائے گا اگر آپ میں سے کوئی ہمیں اپنی کہانیاں بھیجنا چاہتا ہے تو اس لنک پر کلک کر کے ہمیں اپنی کہانیاں بھیج سکتا ہے چلیے بڑھتے ہیں ہماری آج کی کہانیوں کی اور ہماری آج کی کہانی چیتن کی ہے چیتن نے ہمیں پہلے بھی کئی ساری کہانیاں شیئر کر رکھی ہے چلیے شروع کرتے ہیں ان کی کہانی میرا نام چیتن ہے دوستو یہ گھٹنا کئی بار ہم لوگوں نے گاؤ کے لوگوں کے موہ سے سنی ہے لیکن یہ گھٹنا ہم بچپن میں سنا کرتے تھے جب میری عمر دس سے بارہ سال کی رہی ہوگی ایک دن دادی ماں نے مجھے اس گھٹنا کے بارے میں کئی ساری چیز بتائی وہ کہنے لگی کہ کچھ سال پہلے یہاں پر ایک آدمی گھومتا تھا جو کہ سائیکل پر بچوں کے لیے چوکلیٹس لاکر دیا کرتا تھا وہ بیشتا تھا چوکلیٹس کو ایک دن رات کے سمیں جب وہ اپنی کھیت کے بیچ میں سے گزر رہا تھا تب ہی اسے ایک چھوٹا سا مٹی کا مٹکہ دکھائی دیا اس نے وہ اٹھایا اور اسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا کہ یہ مٹکہ یہاں پر کیا کر رہا ہے وہ اس مٹکے کو اپنے گھر لے گیا مٹکہ پیک تھا اسے لگا کہ ہو سکتا ہے اندر کچھ اس میں مجھے مل جائے قیمتی سامان جب گھر پر لے کر گیا اور مٹکے کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے بہت ساری راکھ نکلی اور چھوٹے چھوٹے کچھ تکڑے ملے اسے لگا کہ شاید وہ پتھر ہے وہ اس سمیں سمجھ نہیں پایا اور اتنا اسے سمجھ میں آ گیا کہ مٹکہ بری طرح سے گندہ ہے تو اس نے ویسے ہی مٹکے کو لے کر پھوڑ دیا اور گھر کے باہر آنگر میں ہی اس نے اسے پھوڑا تھا اور رات میں پھر اپنے گھر پر جا کر سو گیا جب مٹکہ پھوڑا تھا اس نے تب اسے کسی کی آواز سنائی دی تھی تو اسے لگا کہ آس پڑوس میں سے کسی نے چیخا یا چلائیا ہوگا اس سمجھ تو اس نے اس پر اتنا دھیان نہیں دیا اور اپنے گھر میں جا کر وہ لیڑ کیا رات کے قریب ایک بجے کے آس پاس اسے کچھ آواز سنائی دی جب وہ اٹ کر گھر کے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے باہر بلکل سنناٹا پسرا پڑا تھا گاؤ میں بلکل ہی اندھیرہ اور سبھی لوگ گہری نین میں سو رہے تھے اسے آواز سن کر کچھ عجیب لگا کہ یہ آواز کہاں سے اور کیسے آئی اس سمجھ میری دادی ماں بتاتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی تو رات میں چراغ جلا کر سوتے تھے یا ممبتی لیکن سونے کے ٹائم پر اکثر لوگ اس ممبتیاں چراغ کو بجا دیتے تھے اور کچھ لوگ صرف ٹویلیٹ کے پاس اسے رکھتے تھے تاکہ رات میں اگر ٹویلیٹ جانا ہو یا پھر گھر میں ہلکی سی روشنی ہو اس وجہ سے ویسا ہی وہ آدمی نے بھی رات کے سوتے سمیں اس نے اس ممبتی کو بجا دیا تھا لیکن جب اس نے دروازہ کھل کر دیکھا اور اسے کچھ نہیں دیکھا تو لوٹتے سمیں اپنے بستر پر آتے سمیں اس کے پیر میں کچھ چوبا تو اس نے جلدی سے ممبتی جلائی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرے پیر میں کیا لگا اس نے پایا کہ وہی پھوٹا ہوا مٹکا تھا جو اس نے باہار پھوڑا تھا آنگن میں وہ مٹکا اس کے گھر میں پھوٹا ہوا تھا اور ساری اس میں سے جو راکھ تھی اور جو کچھ ہڈی جیسا یا پتھر جیسا تھا وہ سب کچھ اس کے گھر میں بکھرا پڑا تھا یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ گھبر گیا کیونکہ اس نے پھوڑا تو باہار تھا تو یہ سب گھر میں کیسے آیا اور اس کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا یہ بات سے وہ پریشان اپنے آپ کو سمحلتے ہوئے رات میں ہی ساری چیزوں کو جھاڑو سے سائیڈ میں کرتے ہوئے وہ خود ہی وہاں پر جا کر دوبارہ اپنے بستر پہ سو گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اس کی ایک آواز سے آنکھ کھلی وہ آواز بہت زیادہ ڈھراؤنی اور کسی کے بس چلانے کی تھی جیسا کی کوئی کچھ بولنا چاہ رہا ہے لیکن بول نہیں رہا اس کے بدلے میں وہ صرف آواز نکال رہا ہے جب اس نے وہ آواز سنا تو دوبارہ اٹھ کر گھر کے چاروں اور دیکھا اسے ایک بار کو دوبارہ لگا کہ شاید یہ آواز گھر کے باہر سے آ رہی ہے باہر جا کر دیکھنے پر بھی اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا وہ اس چیز سے اب کافی پریشان تھا جیسے ہی وہ اپنے بستر پر دوبارہ لیٹنے کے لیے لوٹا تو اس نے اس بار بھی اپنے بستر پر کچھ محسوس کیا اس نے دوبارہ سے ممتی جلا کر دیکھا تو پایا کہ وہاں پر وہی پھٹا ہوا مٹکا اور اس کی راکھ تھی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا اسے کہ اب اسے کرنا کیا ہے اور یہ سب کیسے ہی اپنے آپ ہو رہا ہے اس نے خود کو سمجھاتے ہوئے دلاسہ دیا لیکن اس بار اس کا من اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اسی لیے وہ آدھی رات میں ہی اپنے گھر سے باہر نکل گیا اسے لگا کہ گھر میں کچھ تو گڑ بڑ ہے وہ گھر کے باہر ایک کھٹیا دال کر اس پر لیڑ گیا کچھ سمجھ کے بعد اسے گھر کے اندر سے ہی وہی آواز آنے لگی جیسا کی پہلے آ رہی تھی کسی انسان کی یا کسی آدمی کی اب اس کی اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ گھر کے اندر جا کر دوبارہ دیکھ سکے کی بات کیا ہے اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا بس صبح ہونے کا ویٹ کیا جیسے ہی صبح ہوئی وہ اپنے کام پر دوبارہ سے نکل گیا اور کام کے چلتے ہوئے میں اسے سمجھ نہیں ملا کہ وہ جا کر کسی سے اس بارے میں پوچھتا جب شام کو وہ لوٹ رہا تھا تب اسے یاد آیا کہ اسے تو پجاری جی کے پاس جا کر اس بارے میں پوچھنا تھا تو وہ آتے سمجھ یعنی کام سے لوٹتے سمجھ وہ مندیر کیا کہ وہاں پر جا کر میں پجاری جی سے ملوں گا جب وہاں پہنچا تو اسے پتا چلا کہ پجاری جی جا چکے ہیں وہ نیراش ہو کر اپنے گھر کی طرف ڈر کی وجہ سے دھیمے دھیمے اپنے قدموں کو آگے بڑھا رہا تھا من میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیا پتا آج میں زندہ بچوں گا یا نہیں جیسے ہی اپنے گھر کے آنگن میں اپنی سائیکل کو پاک کر رہا تھا اس نے دیکھا کہ وہی پھٹا ہوا مٹکا جہاں پچھلی رات میں اس نے اس مٹکے کو پوڑا تھا وہی پر وہی مٹکا پڑا ہوا ہے اور اس کی اندر کی راہ چاروں اور بکھری پڑی ہے وہ اس بات کو دیکھ کر گھبرایا لیکن اس نے حمد سے کام لیا وہ اپنے گھر کے اندر دوبارہ سکے اور جا کر اس نے گھر کو چاروں اور دیکھا اب وہ پریشان تو تھا ہی کہ اچانک سے دروازے پر کسی کے کھٹ کھٹانے کی آواز آئی جب دروازہ کھولا تو اس کے پڑوس میں رہنے والا ایک بال کٹنے والا بیاکتی رہتا تھا اس نے اس سے کہا کہ آج جب تو نہیں تھا تو کام پر گیا تھا تو تیرے گھر میں سے کچھ ہم لوگوں کو عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور سورج ڈوبنے کے بعد تو وہ آوازیں اور زیادہ زور سے آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی کوئی مٹکے کو زمین پر مار کر پھوڑ دے رہا ہے یا کبھی ایسا لگتا کہ کوئی کچھ آوازیں نکال رہا ہے ان نیسیسری یہ سب بات سن کر اس آدمی کو یعنی وہ چوکلیٹ بیشنے والے کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور بہت زیادہ ڈر لگنے لگا کہ میری ایک گلتی کی وجہ سے شاید اب میں زندہ نہ بچو اس نے اس نائی کو اپنے گھر میں بلایا اور اسے ساری بات بتائی وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا کل ہوا تھا اور میں اس چیز سے بہت گھبرا گیا ہوں اس نائی نے کہا کوئی بات نہیں اگر ایسا ہے تو تو آج میرے گھر پر چل کر سو جا وہ اپنے پڑوس میں اس نائی کے گھر پر جا کر سو گیا جب رات میں اس کی آنکھ کھلی تو وہ زوروں سے خاص رہا تھا کیونکہ اب اسے سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی اس نے گھبرا کر زور سے چلیا جس کے بعد وہ نائی جس کے گھر میں وہ رکا تھا وہ بھی اٹھا اور اس کے ساتھ میں ایک آدمی اور بھی اس کمرے میں تھا وہ دونوں اٹھ کر اس چوکلیٹ والے کو دیکھنے لگے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کی چہرے پر راکھ تھی اس کی ناک میں بھی وہ راکھ گسی ہوئی تھی شاید اسی وجہ سے وہ نین میں سانس نہیں لے پا رہا تھا اور جس وجہ سے وہ اگدم سے گھبرا کر اٹھا اس کی ناک اس نے جھاڑا اور سانس لینے کی بہت کوشش کیا لیکن اس بار سانس لینا بہت مشکل ہو رہا تھا نائی نے تورنٹ ہی اسے کہا کہ ایک کام کر کے ناک میں تو پانی دال دے شاید اس سے اور اچھے سے صاف ہو جائے اور میری دادی ماں کہتی ہے کہ اس بے وکوف نے سچ میں ویسا ہی کیا جس کے بعد اب جو حل کی سانس بھی وہ لے پا رہا تھا وہ بھی بند ہو گئی جیسے تیسے صبح تک کا وہ لوگ ویٹ کیے صبح اسے ہسپیٹل لے کر گئے اور وہاں جانے کے بعد کچھ ہی گھنٹوں میں وہ مر گیا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کے گھر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور کئی سارے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جب تک اس کا گھر پوری طرح سے خود سے ٹوٹ کر نہیں گر گیا تھا تب تک اس گھر میں سے آواز آتے تھی ہر سال بارش ہوتی تھی اور تیز ہوا چلتی تھی جس وجہ سے اس کا گھر دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جا رہا تھا اور ایک دن اپنے آپ ہی وہ پوری ہی طرح سے ٹوٹ کر گر گیا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد تو وہاں کچھ بھی نہیں بنایا گیا لیکن آج بھی دیر رات میں اگر کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ آوازیں سننے کو مل ہی جاتی ہے میری دادی ماں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسی ہی کوئی بھی وسطو اگر راستے میں دکھ جائے تو اسے بینا مطلب اٹھا کر اپنے گھر نہیں لانا چاہیے تو دوستو یہ تھی چیتن کی کہانی بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی اور دوستو ہماری اگلی کہانی شنکر کی ہے چلیے ان کی کہانی شروع کرتے ہیں میرا نام شنکر ہے میں ساؤتھ انڈیا کا رہنے والا ہوں کہانی سننے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ وستار میں بتانا چاہوں گا میری جو ممی ہے وہ نورتھ انڈیا سے ہے میرے پاپا ساؤتھ انڈیا سے ہے یہ دونوں کا لف میریش تھا اور آج میری ایج پیتیس سال کی ہے جو گھٹنا میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں یہ آج سے لگ بھگ چودہ سال پہلے گھٹی تھی گھٹنا کچھ عجیب سی تھی شروع میں جیسا ہم لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سبھی لوگ ساؤتھ انڈیا کے رہنے والے ہیں میں اپنے جوب کے لیے صبح نکلتا تھا اپنے گھر سے صبح قریب پاج بجے کے آس پاس مجھے گھر سے نکلنا پڑتا تھا وہاں سے میں کافی دور لگ بھگ ایک سے دیڑ کلیومیٹر پیدل ووکنگ کرتے ہوئے بس ٹاپ پہنچتا تھا وہاں سے بس لے کر ایک دوسری جگہ جاتا تھا پھر اس جگہ پر اس پرانی بس کو چھوڑ کر نئی بس لے کر وہاں سے مجھے اپنی آفیس پہنچنا ہوتا تھا بیسکلی مجھے دو بس چینج کر کے اپنی آفیس پہنچنا ہوتا تھا میری آفیس کافی دور تھی میری آفیس صبح آنڈ بجے کی تھی اور شام میں چھ بجے چھوٹا تھا لیکن گھر پر آنے میں مجھے نو ساڑے نو بج ہی جاتے تھے ایسی ہی میری لائف چل رہی تھی ایک دن میرے پاپا نے مجھ سے کہا کہ تو یہ ایک بائک کیوں نہیں لے لیتا اور جو دو بس ہوتے ہوئے مجھے میری آفیس پہنچاتے تھے وہ کافی گھما کر مجھے آفیس چھوڑتے تھے اگر میں بائک سے جاتا تو مجھے ایک گھنٹے کا ٹائم لگتا لیکن بس سے جانا ہوتا تھا اسی وجہ سے مجھے صبح پانچ بجے اپنا گھر چھوڑ دینا ہوتا تھا اور میں اٹھتا تھا قریب ساڑھ چار بجے پاپا نے کہا کہ اگر ایک بائک لے لے گا تو تجھے آنے جانے میں بہت ساری دکتوں کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ نہیں ہوگا مجھے پاپا کی بات صحیح لگی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پاپا بائک لے لیتے ہیں اور دوستو آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ساؤت میں ٹی کا پلانٹیشن بہت زیادہ ہے یعنی کی چائی کی پتی کا اور ہمارا جو گھر تھا جب میں بس سے اترتا تھا لاسٹ بس سے گھر آنے کے لیے تو راستے میں جب میں پیدل چل کر آتا تھا راستے کے دونوں ہی اور گھنی جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں اب میں گھٹنا پر آتا ہوں بائک لینے کے بعد میں روز آنا صبح میں گھر سے ساڑھے چھ بجے کے قریب نکلتا تھا آفیس میں پہنچ ہی جاتا تھا آٹھ بجے تھا ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا صبح کے قریب پانچ ساڑھے پانچ بجے کے آس پاس میری آنکھ کھلی پھر مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی ویسے تو میں چھ بجے اٹھا تھا لیکن وہ دن میری آنکھ جلدی کھل گئی تھی میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں پھر مجھے یاد آئے کہ آج آفیس میں تھوڑا کام ہے تو جلدی گھر سے ہی نکل جاتا ہوں جلدی جلدی ریڈی ہوا چھ بجے کے آس پاس اپنے گھر سے نکل گیا اور تھنڈیوں کا موسم چل رہا تھا تو اسی وجہ سے باہر سورج بھی پوری طرح سے نکلا نہیں تھا راستے میں اندھیرہ بھی تھا کورہ بھی تھا میں دونوں ہی اور جو جھاڑیاں تھیں اس کے بیچ سے بائیک کو لے کر جا رہا تھا کہ اچانک میں نے سامنے کسی کو ایسا دیکھا کہ وہ راستے کے کنارے کبھی کھڑا دیکھتا ہے تو کبھی اس لگتا ہے کہ وہ کھیت میں چلا جاتا ہے پھر اس لگتا ہے کہ وہ کھیت سے باہر آتا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے مجھے ایک بار کو لگا کہ شاید یہ فارمر ہوگا جو اپنی کھیت کو دیکھنے آیا ہوگا میں چاروں ہی اور دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے وہ ایک دم سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جب وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے اس سے کہا کیا ہوا آپ کو کئی چھوڑنا ہے میں لیفت دے دوں لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے جو گھٹنے کے نیچے کے پیر تھے وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے شاید وہ مٹی میں یا کیچڑ میں ایک دم زیادہ میلے ہو چکے تھے اس وجہ سے انہیں دیکھ پانا مشکل تھا ہاں اس کا جو دونوں ہاتھ تھا وہ بھی کافی گندہ اور خراب ہو چکا تھا سا لگ رہا تھا کہ یہ کیچڑ میں کچھ کام کر کر آیا ہوا ہے میں نے کہا کہ آپ کو پانی چھئے میں پانی دوں میرے پاس پانی کی بوٹل تھے لیکن اس پر بھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا جب میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا گوھر سے تب ہی میں نے ایک عجیب بات نوٹیس کی اس کے فیس پر اس کے دونوں کان نہیں دکھائی دے رہے تھے مجھے لگا کہ شاید اندھیرہ ہے یا پھر اس کے کان کچھ زیادہ ہی پیچھے کی اور مڑے بھی ہوں گے اس وجہ سے نہیں دکھ رہے لیکن میں نے جب قریب جا کر دیکھا تو میں نے پایا کہ سچ میں اس کے کان تھے ہی نہیں وہ کافی لمبا سا تھا چھ ساڑھے چھ فٹ کا ہوگا اور اسے دیکھنا کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ میں پہلے بھی اپنے ایک دوست کو دیکھ چکا ہوں جس کی ہائٹ ساڑھے چھ فٹ کے لگ بھگ ہے مجھے لگا کہ یہ بھی اتنا ہی کچھ لمبا ہوگا میں اس کے پاس سے پھر آگے نکلنے لگا کیونکہ وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا میں جیسے ہی وہاں سے بائیک لے کر آگے موڑا ہی تھا کہ اچانک اس نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھا اس کا ہاتھ اتنا زیادہ بھاری تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے میرے کاندے پر سو کلو کا پتھر رکھ دیا ہو میں زور سے درد کے مارے چیخا یہ ہٹا تیرا ہاتھ لیکن اس نے ہاتھ نہیں ہٹایا اور دھیرے دھیرے میں محسوس کرنے لگا کہ وہ میرے کاندے کو زور سے پکڑ کر دبا رہا ہے اس کا ہاتھ بھی میلا تھا مجھے ایک در یہ بھی تھا کہ میرا شرٹ گندہ ہو جائے گا تو آفیس میں میرا مینجر بھی مجھے چلائے گا اسی لیے میں نے اسے جب چلائے اور وہ ہاتھ نہیں ہٹایا تو میں خود کو چھوڑانے کی کوشش کرنے لگا لیکن میں چھوڑا نہیں پایا اور جو راستہ تھا ہمارے گھر سے مین روڈ ٹکا وہ کچھا راستہ تھا اب جیسا کی کافی زیادہ تھنڈی تھی اس وجہ سے اوس پڑی ہوئی تھی اور روڈ بھی گلا ہو چکا تھا میں نے بائیک کو ریز دے کر آگے بھگانا چاہا تو بائیک وہیں پر سکیٹ ہو گئی اور میں بھی گیرا اور بائیک بھی گری لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس نے ابھی بھی میرے کندے کو پکڑ کر ہی رکھا تھا اب تک تو میں اسے انسان سمجھ رہا تھا لیکن جب دوبارہ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اس کا چہرہ اکدم سے بدل گیا چہرے پہ بہت ساری جھلڑیاں تھی اور اس کے آنکھوں کے نیچے ایک بڑا سا گڑڈہ تھا وہ گڑڈہ کیسے اس کے چہرے پر تھا وہ سمجھ میں نہیں آئے جس کے آر پار مجھے اس کے سفید چمکتے ہوئے دات بلکل صاف دکھائی دے رہے تھے میں وہ دیکھ کر گھبرا گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ اس نے میری اور جب دیکھا تو اس کی آنکھیں بڑی ہوتے جا رہی تھی اتنی بڑی کہ ایک عام آدمی کی آنکھ اتنی بڑی ہو ہی نہیں سکتے تھی میں اب بھی یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ مجھ سے چاہتا کیا ہے اچانک سے ہی میں نے محسوس کیا کہ پیچھے سے کچھ لوگوں کے چلنے کی آواز سنائی تھی وہ لوگ صبح صبح کھیت کے لیے نکلے ہوں گے یا اپنے کسی کام کے لیے اس نے بھی وہ آوازوں کو سنا اور وہ گائب ہو گیا اب سوال یہ اٹھا تھا کہ اس کے دکان تھے ہی نہیں تو اس نے وہ آواز کیسے سنا میں اٹھ کر خود کے کپڑے جھاڑنے لگا جو کہ نیچے مٹی میں گندے ہو چکے تھے اور میں اپنے ایک اندے کو بھی جھاڑنے لگا جب لوگوں نے دیکھا مجھے دور سے کہ میری بائیک بھی گری ہوئی تھی اور میں بھی خود کو جھاڑ رہا تھا تو وہ سمجھ گئے کہ یا تو میری بائیک سکیٹ ہوئی ہے یا میں گر گیا ہوں وہ لوگ جلدی جلدی میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کیسے گرے آپ میں نے ان لوگوں کو ساری بات بتایا وہ سبھی لوگ آسچریے چکیت رہ گئے اور سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے ان لوگ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ کیا سچ میں آج وہ تمہیں دیکھا میں نے کہا وہ یہ وہ ہے کون ہم اتنے سال سے یہاں پر رہتے ہیں یہی سے آتے جاتے ہیں میں نے تو آج تک ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا وہ لوگ کہنے لگے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بری آتما ہے ہو نہ ہو یہ اسی آدمی کی آتما ہے جو روپ بدل کر تم پر حملہ کر رہی تھی میں نے کہا لیکن میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے تب ہی ان میں سے ایک آدمی ہسا کہنے لگا اس کا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا ہے لیکن ہاں وہ بنا مطلب لوگوں کو پریشان کرتی ہے میں نے بہت پہلے کہانیاں سنی تھی بھوت پریت کی اور ایک بار میں نے یہ بھی سنا تھا کہ کوئی بھی بھوت پریت یا آتما کسی کو بنا وجہ پریشان نہیں کرتے تو یہ کیا تھا میں پھر بھی اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑا اور در مجھے اتنا زیادہ لگ رہا تھا اسی کے ساتھ مجھے اپنے کندے میں بھی بہت درد ہو رہا تھا تو میں نے وہیں سے بائیک گھومائی اور اپنے گھر کے لئے نکل پڑا میں جب اپنے راستے پر چل رہا تھا اور اپنے گھر کے قریب پہنچنے والا تھا کہ وہ آدمی یا وہ پریت مجھے دوبارہ سے دکھائی دیا اسے دیکھ کر میرے ہاتھ پیر کاپنے لگے میرے پسینے چھوٹنے لگے وہ بالکل راستے کے بیچ و بیچ کھڑا تھا میں یہ سوچنے لگا کہ اب میں یہاں سے کیسے جاؤ اور میری مدد کون کرے گا کہ پھر دوبارہ وہ میرے قریب آنے لگا میں نے بائیک کو ترنت رکھایا اور وہاں سے یوٹن مارنے کے لیے کوشش کرنے لگا کیونکہ وہ راستہ کافی پتلا تھا پھر بھی کوشش کرنے کے باوجود میں گاڑی گھماتا کہ اس سے پہلے وہ میرے قریب آ چکا تھا اس نے دوبارہ اب میرے بائیک اندے پر ہاتھ رکھا اور زور سے اسے پکڑا میں درد سے چیخا اور چلائیا تو اس نے ترنت ہی اپنا ایک ہاتھ میرے مو پر رکھا شاید وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں چلاؤں اب مجھے سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب میں مر جاؤں گا دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا میری ممی نورٹ انڈیا سے ہے وہ ہنومان جی کی بہت بڑی بھکت ہے انہوں نے مجھے ہمیشہ سے کہا ہے جب بھی کوئی ایسی سنکٹ آ جائے ہنومان جی کو سچے دل سے یاد کرو چاہے وہ کوئی بھی ہو بھوت پریت پساج یا پھر دنیا میں بھی کوئی اگر تم کو پریشان کر رہا ہو تو ہنومان جی کو یاد کرو میں نے ہنومان جی کو یاد کیا اور دل میں زور زور سے ان کا نام لینے لگا کہ وہ آتما کی شکتی اپنے آپ کمزور ہوتی چلے گئی اور اس نے مجھے چھوڑ دیا جیسے ہی اس نے مجھے چھوڑا میں زور زور سے ہنومان جی کا نام لینے لگا اور وہاں سے آگے بڑھا میں جلدی سے اپنے گھر پر پہنچا جا کر ممی کو ساری بات بتائی میری ممی بھی اس بات سے بہت زیادہ گھبرا گئی تھی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر اتنا ہی دکت ہو رہا ہے تو آج تو آفیس مچ جا اور کل سے بھی آفیس لے لیٹ نکلنا جب تک سورج پوری طرح سے اگنا جائے میں نے کہا ممی آفیس پہنچنے لیٹ ہو جائے گا میری ممی کہنے لگی آفیس پہنچنے لیٹ ہو جائے گا کوئی بھی چیز جان سے بڑھ کر نہیں ہے اگر مان لے کہ تُو ہی مر گیا تو تیری آفیس کا کیا کریں گے ہم مجھے ممی کی بات کئی حد تک صحیح لگی پھر ممی نے اسی دن مجھے ایک تانترک جو ہمارے گاؤ سے تھوڑی دوری پر اور منتروں کا اچار انٹ کر کے مجھے انہوں نے ایک مالا دی کہنے لگے کہ اسے اپنے گلے میں پہنے رکھنا کوئی بھی آتما ہو یا کتنی ہی بری شکتی ہو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی میں نے وہ مالا کو گلے میں ڈال دیا اور پھر ہم گھر پر آ گئے جب رات ہوئی اور میں سونے گیا تب مجھے کچھ آواز سنائے گی میں اٹھ کر اپنے روم کی کھڑکی کے باہر جھاکنے لگا میں نے دیکھا کہ تھوڑی دوری پر یہ وہی کھڑا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا جو کہ پچھلے دن میرے کندے کو زور سے دبا دیا تھا اسے دیکھ کر میرے ہاتھ پہر پھر سے کاپنے لگے میں زور زور سے ممی کو بلانے لگا میری ممی بھی نیند سے اٹھ کر رہی میں نے کہا ممی آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ممی نے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں دیکھ رہا اور جب میں نے بھی اپنا چہرہ گھومائیا اور دوسری بار اسے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے کہیں نہیں دیکھا میری ممی کہنے لگی کہ تُو بہت زیادہ گھبرا گیا ہے اور تجھے کون بولا آدھی رات میں اٹھ کر کھڑکی میں اسے ڈھونڈنے کے لئے میں نے کہا کہ ممی میں نے کچھ آواز سنی تھی اسی وجہ سے میں وہیں پر کھڑکی کے ہی نیچے بستر لگا کر سو گیا میں نے اپنی سونے کی جگہ چینج کر دی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا دوبارہ اسی جگہ پر جا کر سنے پھر میری آگ صدہ صبح کھلی صبح اٹھ کر میں آفیس کے لئے چلا گیا جب میں آفیس سے لوٹ کر آیا تو اسی کچھے راستے پر میں نے کچھ گند محسوس کی یہ وہی گند تھی جب وہ پریت میرے سامنے تھا تو مجھے وہی گند آ رہی تھی وہ گند سن کر ہی اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ یہ کیا ہے کہیں وہ پریت دوبارہ سے آ کر مجھ پر حملہ نہ کر دے میں تھوڑی ہی دوری پر کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر ہو سکتا ہے وہ میرے سامنے آئے گا تو میں یہاں سے واپس بھاگ جاؤں گا بھلے ہی میرے گلے میں مالا تھی لیکن ڈر مجھے اب بھی لگ رہا تھا پھر میں نے دیکھا تھوڑی ہی دیر میں کہ ایک جانور جنگلی جانور تھا جو کہ کھیت سے نکل کر بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا ایک بار کو مجھے لگا کہ شاید یہ وہی پریت ہے جو اس جانور کے پیچھے پڑا ہے اور اسے مارنے بھاگ رہا ہے میں وہی کھڑے ہو کر دیکھتا رہا اور پھر میں نے دیکھا کہ سچ میں وہ پریت اس کے پیچھے تیزی سے بھاگ رہا تھا اس سمیں اس کچھے روڈ پر کوئی سٹریٹ لائٹس نہیں تھے اس وجہ سے وہ بالکل کلیر اس بار نہیں دیکھا میں جیسی ہی گھر کی اور آگے بڑھا تھا کہ پھر سے میں نے دیکھا وہ گند اب مجھے دوبارہ آ رہی تھی میں نے اپنے دائے بائے دیکھا اور محسوس کیا کہ وہی آتما یا وہ پریت میرے پیچھے کھڑا ہے لیکن اس بار وہ مجھ پر حملہ نہیں کر پایا وہ صرف مجھے دیکھ رہا تھا اس کا مجھے دیکھنا بھی اتنا زیادہ ڈھراؤنا لگ رہا تھا کہ پھر سے میرے ہاتھ پیر کاپنے لگے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئے اور پسی نے چھوٹنے لگے میں جلدی جلدی اپنے گھر پر آیا اور میں نے ممی سے ساری بات کہی میری ممی اگلے دن پھر سے مجھے انہی پجاری جیگ کے پاس یا وہ تانترک کے پاس لے کر گئے تانترک نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم نے یہ مالا پینے ہو بس بھگوان پر پورا بشواس رکھو میں جانتا تھا کہ بھگوان میری رکشہ ضرور کریں گے اس کے بعد لگ بھگ میں ایک سال وہاں پر آیا گیا مجھے کئی بار اس پریت کے ہونے کا محسوس بھی ہوا لیکن ہر بار میں اگنور کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ نہیں میرے ساتھ بھگوان ہے مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن ڈر تو ڈر ہے اسی وجہ سے ایک سال بعد ہم نے وہاں سے گھر شفٹ کر کے میری آفیس کے پاس ہی لے لیے تو دوستو یہ تھی شنکر کی کہانی بڑھتے ہیں ہماری اگلی کہانی کی اور دوستو ہماری اگلی کہانی نوشین کی ہے چلیے بڑھتے ہیں ان کی کہانی کی اور میرا نام نوشین ہے میں ممبئی کی رہنے والی ہو اور میں پچیس سال کی ہو یہ لوگ ڈاؤن کے سمیں کی گھٹنا ہے اس سمیں جو میرے دادہ تھے ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھے اور انہیں ہسپیٹلائز کیا گیا تھا لوگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کوئی بھی راستے پر رات کے سمیں دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن رات میں میں ہسپیٹل میں رکھنے کے لیے ان کے پاس جاتی تھے اور جو گھٹنا میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں وہ گھٹنا اسی رات کی ہے جب میں ان کے پاس ہسپیٹل میں رکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلی تو راستے میں میرے ساتھ کچھ ایسا گھٹا جو میں آج تک بھولا نہیں پائی میں آپ کو بتا دوں میرے گھر سے ہسپیٹل کی دوری ویسے تو لگ بھگ تیس منٹ کی تھی لیکن ایک شورٹ کٹ کا راستہ تھا جس سے ہوتے ہوئے اگر جائے تو دس منٹ میں ہسپیٹل پہنچ جاتے تھے اور وہاں بر پولیس کا اتنا پہرہ بھی نہیں تھا اسی وجہ سے میں پولیس سے بچنے کے لیے بھی شورٹ کٹ سے ہوتے ہوئے جاتی تھی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہو جب پولیس لوگ ڈاؤن میں پکڑتے تھی تو کافی پروبلمز ہوتی تھے اب ہوا کچھ ایسا کہ جب میں وہ رات اس شورٹ کٹ سے جانے لگی رات کے کچھ ساڑھے دس بج رہے تھے راستے سے گزرتے سمیں میں نے کچھ عجیب سی چیز نوٹیس کی ایسا لگا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جیسا ہی میں رکتی ہوں وہ بھی رک جاتا ہے راستے کے لیف سائیڈ میں ایک بڑی سی لمبی اور چوڑی بیلڈنگ تھی جو کہ کئی سال پہلے بند کر دی گئی تھی وہ بیلڈنگ کھنڈر بن چکے ہے اسے بیلڈنگ کے پیچھے کوہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیلڈنگ بھوتیا ہے کئی سارے لوگوں نے ان میں بھوت پرید دیکھنے کا محسوس کرنے کا دعویٰ کیا تھا ہم نے بھی اس بیلڈنگ کے بارے میں کئی ساری باتیں سن رکھی تھیں لیکن سچائی کیا تھی یہ ہم نہیں جانتے تھے جب میں وہ رات وہاں سے گزر رہی تھی تو مجھے جب کچھ آوازیں آئی اور ایسا لگا کہ کوئی ہے آس پاس تو میں ایک دم سے ایک جگہ کھڑے ہو گئے میں نے اپنی بائی اور دیکھا تو وہی بیلڈنگ تھی جو کہ کافی لمبی چوڑی تھی اور رات میں وہ اور زیادہ دراؤنی دیکھ رہی تھی میرے دائی اور سارے بڑے بڑے پیڑ تھے اور جنگلی جھاڑیاں تھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ راستے میں دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے پھر مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہے ہو سکتا ہے وہ صرف مجھے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہے میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے تب ہی ایسا لگا کہ کسی نے میرا ہاتھ ایک دم سے پکڑا اور مجھے روک لیا ہو شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سے اور آگے بڑھوں میں ایک دم سے پیچھے مڑ کر دیکھی اور پایا کہ پیچھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن اب بھی مجھے میرے ہاتھ پر کسی کا ہاتھ بلکل صاف محسوس ہو رہا تھا میں میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھی پرنطو وہ میرا ہاتھ ہی نہیں چھوڑا رہا تھا اب میں ڈر کے مارے چیخنے لگی میں جانتی تھی کہ اس سمیں چیخنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ آس پاس کوئی رہتا بھی نہیں ہے اور لوگ ڈاؤن بھی چل رہا تھا لیکن مجھے اپنی جان بھی بچانے تھی میرے چیخنے چلانے کے بعد بھی وہاں پر کوئی نہیں آیا اور پھر اگدم سے میرا ہاتھ کسی نے چھوڑا مجھے ایسا لگا میں جلدی سے اٹھی اور اٹھ کر بھاگنے لگی جب میں ہسپیٹل کی اور بھاگ رہی تھی تو پھر سے مجھے ایسی ہی محسوس ہوا کہ میرے ساتھ سیم سپیٹ پر ہی کوئی بھاگ رہا ہے میں نے دائی بائی دونوں اور دیکھا مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا اور پھر کسی نے میری پیٹ پر زور سے مارا جس کے بعد میں زمین پر گر پڑی بھونٹ کر پیچھے دیکھنے لگی یہ کون تھا گھبرات سے میرے پورے شریر پر پسینہ آ گیا تھا دوستو اسی رستے پر لیف سائیڈ میں جہاں وہ بیلڈنگ ختم ہوتی تھی وہاں پر کئی ساری مورتیاں رکھی ہوئی تھی وہ مورتیاں ایزا شوپیس تھے میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک مورتی وہ اپنے آپ دھیرے سے گول گھوم کر میری اور آگے بڑھ رہی ہے وہ مورتی کافی بڑی تھی چھے سے سات فٹ کی اس کی ہائٹ ہوگی اور وہ کسی کے گھر کا شوپیس ہوگا جس نے لاکر اس مورتی کو وہاں پر رکھ دیا تھا سفید کلر کی مورتی کافی زیادہ رات میں ڈراؤنی لگ رہی تھی مجھے ایک بار کو اپنی آنکھوں پر وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیا یہ مورتی چلتے ہوئے میرے پاس آ رہی ہے جب میں نے گوھر سے دیکھا تو پایا کہ یہ سچ ہے تو میری ہی اور آگے بڑھ رہی تھی میں گھبرا کر پھر اٹھ کر وہاں سے جی جان لگا کر بھاگی اور میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے پیچھے وہ مورتی بھی ہوا میں تیرتے ہوئے میرا پیچھا کر رہی تھی میں اس بات سے گھبرا کر سہم چکی تھی بس من ہی من دعا کر رہی تھی کہ جلد سے جلد وہ ہسپیٹل آ جائے جیسی ہی وہ ہسپیٹل آیا میں ہسپیٹل میں پرویش کر گئی اور اس کے بعد جا کر میرے دادا جی کو ساری بات بتائیں میرے دادا جی نے کہا کہ دوبارہ اس راستے پر سے کبھی مت آنا جانا وہ راستے کے بارے میں جو بھی لوگ کہتے ہیں وہ سب سچ کہتے ہیں اور پھر میں کبھی بھی آج تک اس راستے پر رات میں تو کیا جی کی چھوٹی سیاپ بھی تھی بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی اور دوستو ہماری اگلی کہانی ویشال کی ہے چلیں ان کی کہانی شروع کرتے ہیں میرا نام ویشال ہے آج جو گھٹنا میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں یہ گھٹنا ہمارے ہی گاؤ کی ہے جو کہ گجرات میں ہے چلیں گھٹنا پر آتا ہوں آج سے کئی سال پہلے 1952 کے آس پاس کی یہ گھٹنا ہے کہا جاتا تھا کہ ہمارا جو گاؤ تھا وہ کافی چھوٹا تھا لگ بھگ 40 سے 50 ہی گھر ہمارے گاؤ میں تھے آج ہمارا گاؤ اب بہت زیادہ ڈیولپڈ ہو چکا ہے اور سمیں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ رات میں 7-8 بجے تک سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر سو جایا کرتے تھے ایک رات کی بات ہے کہ اچانک سے گاؤ میں کچھ ایسا ہونے لگا جس کے بارے میں لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایک رات جب گاؤ میں ایک آواز چاروں اور سے گونجینے لگی وہ آواز کسی کے درد میں چلانے کی اور تڑپنے کی تھی جب لوگوں نے اس آواز کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کی تو سبھی لوگ آسچری چکیت رہ گئے کیونکہ وہ آواز کے بارے میں کسی کو پتا ہی نہیں کہ اچانک سے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے پھر اگلی رات ہوئے تب گاؤں کے کچھ لوگوں نے یہ ڈی سائٹ کیا کہ دس لوگ گاؤں میں پہرا دیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آتی ہے گاؤں میں جو دس لوگ تھے وہ سبھی لوگ گاؤں کے باہر آوٹر ایریے میں گھوم رہے تھے ہمارے گاؤں کو لگ کر ہی پیچھے سائٹ گھنا سا جنگل تھا کچھ لوگوں کا ایسا کہنا تھا کی آواز کا جب پیچھا کیا گیا تو آواز اس جنگل سے آ رہی تھی تب رات میں اس جنگل میں جانا ٹھیک نہیں تھا کیونکہ بہت سارے جنگلی جانور اس جنگل میں گھومتے تھے تو ہو سکتا تھا کہ وہ لوگوں پر حملہ کرتے لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ کیا کیا جائے ایک آدمی نے کہا کہ ہمیں کام کرتے ہیں دین کے سمیں جا کر دیکھتے ہیں ہمیں پتا چلے گا کی آواز کہاں سے آ رہی ہے رات میں جب ان لوگوں نے یہ ڈیسائٹ کیا تو سبھی لوگ اپنے اپنے گھر پر سونے چلے گئے اگلے دن صبح ہونے کے بعد گاؤ کے کچھ لوگ مل کر اکھٹا ہو کر اس جنگل کے اندر گئے لاتھی لے کر اور اچھی طرح سے چھاند لیا لیکن انہیں کچھ بھی اندر نہ ہی تو دکھائی دیا اور نہ ہی سنائی دیا وہ لوگ شام کے سمیں اس جنگل سے لوٹے گاؤ کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پورا دن ہم نے اس جنگل میں ڈھونڈا لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہو سکتا ہے کہ وہ پتوں کی آواز ہوگی یا زور سے تیز ہوا چلنے کی وجہ سے ایسے کچھ آوازیں ہمیں رات میں سنائی دیتی ہے اب دین تو پورا بیٹ چکا تھا رات ہوئی اس رات میں پیرے داری پر کوئی نہیں تھا وہ آوازیں آنا پیر سے شروع ہوئی لوگ اپنے گھر میں گھبرا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے گاؤ میں ایک آدمی تھا جو کہ پورا ٹائم باہار گھومتا رہتا تھا لوگ اسے پاگل کہتے تھے وہ اپنی ہی دنیا میں خوش تھا لوگ اسے پاگل بھی کہتے تھے تو کوئی لوگ اسے کہتے تھے کہ اس کے اوپر کالا جادو ہوا ہے کبھی کسی کے گھر پہ اسے دفیر کا کھانے مل جاتا تو کوئی اسے رات کی روٹیاں دے دیا کرتا تھا وہ اپنی زندگی ویسے ہی بتا رہا تھا لیکن تیسری رات میں جب کوئی پہرانے ہی دے رہا تھا گاؤ میں تب کچھ آوازیں چیخنے چلانے کے ساتھ ساتھ اور بھی سنائی دی یہ آواز اسی پاگل کی تھی اس کا کوئی گھر نہیں تھا گاؤ میں اور وہ بالکل اکیلا بہار ہی کسی کے بھی آنگن کے باہر راستے پر ہی سو جائے کرتا تھا جب صبح ہوئی تو دیکھا گیا کہ اس کی لاش بیچ چورہ ہی پر تھی اس کی لاش بری طرح سے کٹی پھٹی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی جنگلی جانور نے اسے نوچ کر چیر پھاڑ کر کھانے کی کوشش کی لیکن کھایا کچھ نہیں تھا اس کا شریر اتنی بری طرح سے پھٹا ہوا تھا کہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا چہرے پر بھی بہت سارے وار کے نشان تھے جو پچھلی رات میں جو دوسری آواز سنائی دے رہی تھی وہ شاید اسی آدمی کی تھی گاؤ والے اس چیز سے کافی زیادہ ڈر چکے تھے اور اپنے دیش کو آزادی مل کر بھی کچھ ہی سمیں ہوا تھا گاؤ کے لوگوں نے پولیس ٹیشن میں جا کر اس بارے میں کمپلینٹ کی اور انہوں نے کہا کہ فورس ڈپارٹمنٹ سے آپ بات کیجئے یا کسی کوئی بڑے عدی کاری سے آپ بات کیجئے کہ اگر جو بھی جنگلی جانور اس جنگل میں گھوم رہا ہے تو ہمیں اس جانور سے بچائیے کچھ جو بڑے عدی کاری تھے وہ اسی رات میں گاؤ میں ہی ٹینٹ لگا کر ویٹ کر رہتے وہ آوازوں کے آنے کا جیسی ہی وہ آواز آنا دوبارہ سے شروع ہوئی تب ہی جو آفیسرز آئے ہوئے تھے وہ کچھ چھے لوگ تھے ان لوگوں نے اپنی گنز اور لاتھی کے ساتھ جنگل میں جانے کا نینڈے لیا اور سبی کے سبی جنگل میں چلے گئے ان کے ساتھ گاؤ کے لوگوں نے بھی جانے کے لئے کہا لیکن تب ہی ان لوگوں نے سبی کو منع کر دیا اور وہ چھے کے چھے جنگل میں چلے گئے پوری رات گاؤ والے اسی ٹینٹ کے پاس ان لوگوں کا ویٹ کرتے رہے لیکن کوئی بھی ان میں سے لوٹ کر نہیں آیا صبح بھی ہو چکی تھی پھر بھی کسی کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا اب لوگ اس بات سے کافی پریشان تھے تو گاؤ میں پھر سے کچھ لوگوں نے صبح میں جنگل میں جا کر انہیں دھونے کا نینڈے لیا اور جب جا کر جنگل میں ڈھونڈا گیا تو چھے لاش انہیں جنگل میں سے ملی یہ گھٹنا سے گاؤ کے لوگوں کے من میں ڈر دگنا ہو چکا تھا تب ہی ایک آدمی نے یہ فیصلہ لیا کہ اگر رات میں آواز آئے گی تو میں خود جنگل میں اکیلا جا کر دیکھوں گا کیونکہ سبھی لوگ جنگل میں جانے کے لیے ڈر رہے تھے اب اگلی رات ہوئی تو وہ آدمی اکیلا ہی جنگل میں چلا گیا کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر والے اس بات کو جانتے تھے کیونکہ اس نے اپنے گھر پر بتایا تھا جب وہ جنگل میں گیا تو اس نے کچھ ایسا دیکھا جس سے پہلے شاید نہ تو گاہ والوں نے اس کے بارے میں سنا تھا اور نہ ہی کبھی دیکھا تھا اس نے دیکھا کہ جنگل میں اندر جانے کے بعد ایک بڑا سا پیڑ تھا گھنا بیڑ اس پیڑ کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی وہ دور کھڑے رہ کر ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے اور کس کی ہے کہ پھر اچانک اس نے دیکھا ایک لمبے بال والی عورت الٹا ہو کر اس پیڑ پر سے چھپکلی کی طرح اتر رہی ہے اس کے بڑے بڑے ناخن اور وہ بہت لمبی تھی اس کے پیر کافی لمبے تھے ہاتھ بہت چھوٹے تھے شاید وہ اپنے ہاتھوں کو بڑا کر سکتی تھی لیکن اسے اترنے میں دکت ہوگی اس وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کو چھوٹا ہی کر کے اتر رہی تھی کہتے نہ کہ چھلاوے ہوتے ہے وہ کسی کا بھی روپ لے سکتے لیکن یہ چھلاوہ نہیں تھا یہ کچھ عجیب سا ڈراؤنا تھا وہ نیچے اتری اور پھر سے اس نے خود وہ آوازیں لگانا شروع کری جب اس کی وہ آوازیں آ رہی تھی جنگلی جانور جو کہ اس جنگل میں رہتے تھے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے وہ آوازیں میں بھی ساف سن پا رہا تھا جو جانور بھاگ رہے تھے اب اس آدمی کو اس جنگل سے نکل 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 اس نے بہت دھیرے سے اور چھپ کے اس جنگل سے خود کو باہر نکالا وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کچھ بھی کیا تو وہ پکڑا جائے گا اور پھر وہ چڑیل اسے ویسے ہی مار کر کھا جائے گی وہ آدمی اس جنگل سے بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر نکلا اور سبھی لوگوں کو اس نے اس کے ساتھ ہوئی گھٹنا کے بارے میں بتا اب وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ کوئی بھی جنگلی جانور کا چکر نہیں ہے یہ اب بھوت پریت کی بات ہے تبیہ ان لوگوں نے ایک پجاری جی کو بلائے پجاری جی جب وہاں پر آئے اور اس جنگل میں جا کر دیکھا تو پجاری جی کہنے لگے کہ جو بھی یہ بھوت ہے یا پریت ہے بہت خطرناک ہے اس کے بارے میں مجھے جاننا ہوگا انہوں نے اپنی کچھ ویدھی اور کریائے کی جس کے بعد وہ اگلے دین آئے اور کہنے لگے کیا کچھ سمیں پہلے تمہارے گاؤں میں کسی آدمی نے کسی عورت کو مارا تھا تب لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک آدمی نے ایک عورت کو مارا تھا اور وہ کئی بھاگ گیا وہ گاؤں میں بھی نہیں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے عورت کو جلا کر مار دیا تھا اور اسے اسی پیڑ کے نیچے دفنا دیا تھا یعنی پیڑ کے باجو میں جس کی وجہ سے اس عورت کی آدمہ نے اس پیڑ میں اپنا گھر بنا لیا تھا پھر اس پجاری تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سبی کہانیاں امید کرتا ہو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ان میں سے جو بھی کہانیاں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولنا چینل پر نئے ہو تو بینا سبسکرائب کیے مت جانا ملتے ہے ہماری اگلی ویڈیو میں